اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے پاس یہ اصیل مرگ آیا ہے ہمارے سیٹ اپ پر عثمان بھائی کا ہے ابھی کیمرہ عثمان بھائی نے پکڑا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصیل مرگا کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے جو بھائی لڑائی وغیرہ کے لیے وہ مرگیں تیار کرتے ہیں مطلب ٹیپس وغیرہ کیا ہیں کیا ان کو چیزیں دینی چاہیے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ جو بیل ہے اس کو آل نوٹفکیشن پر کر دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو ٹیم پر ملسکے اور ویڈیو آپ ٹیم پر دیکھ سکیں تو آج اس کے مختلف خصوصیات کا بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کی پیچان کیا ہے اور باقی جون سینہ اسے کیا چیز دینی چاہیے اس بارے میں آپ کو معلومات دیں گے اسلام علیکم عثمان بھائی عثمان بھائی سیل مرکے کی فاس ٹفال تو یہ بتائیں پیچان کیا ہوتی ہے اس کی پیچان یہ ہوتی ہے اس کی جو یہ نلیوں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں وائٹ اور اس کا یہ گردن ہوتی ہے یہ ہارڈ ہوتی ہے سریعے کی طرح اور اس کی نوک جو ہوتی ہے یہ بلکہ چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کا یہ جوڑ ہوتی ہے ہیں فارمیں بغیرہ ان کے یہ ح désر نہیں ہوتی ہے اور اس کے نلیوں ہوتی ہیں یہ اس کے گردے ٹف manufactured اکھیں ان کے اندر آوری سیڈ ہوتی ہیں اور جو انکھیں ہوتی ہیں ان کے اندر کا ڈانہ بلاک یہ چھوٹا سا ہوتا ہے فارمی بغیرہ ہوتا ہے ان کے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا باقی اس کے پوچھ زمین کے ساتھ لگی ہوتا ہے اس کے پوچھ بڑی ہوتی ہے اس کے طبیقے پڑا ہوا ہے اس لئے چھوٹی ہے اسمان بھائی جب یہ لڑائی کے لئے تیار کیا جاتا ہے تو اس کو آپ کیا خوراک وغیرہ کھلاتے ہیں اور کس طرح سے صحیح مرگا ہے وہ لڑائی کے لئے تیار ہوتا ہے اس کو خوراک بغیرہ یہ ہوتی ہے اور جب وہ خوشک ہو جاتا ہے وہ ان کو فرسٹ ٹائم ان کو کھلیا جاتا ہے اس کے بعد دوپیر کو ان کو بانہ وجہ تقریباً باجرہ بغیرہ بہوکل رکھا جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے تو وہ ان کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور ان کی ٹرین میٹ بغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے بغیرہ لگا جاتے ہیں لیکن وہ لڑنے سے داس پندرہ میٹ پہر لگا جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے یہ مرگا کبھی لڑایا بھی ہے یا کہ شوکیاں رکھا ہوا ہے نہیں یہ شوکی مرگا ہے یہ لڑایا ہے یہ لڑنے والا مرگا نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک آنک زائیں ہو چکی ہے ویسے چیک کرنے کے لڑایا تھا اس لئے آنک جو زائیں ہو گئی ہے اس کے اکیل جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتا ہے اکیل اس کے بہت بڑے ہیں مرگا بہت نسلی ہے اچھا ہے یوری کلر کا مرگا ہے انشاءاللہ اس کے آنکسٹ وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ لڑائی کے لئے انشاءاللہ اس کی بریننگ لڑائی کے لئے آپ اس میں سے تیار کریں گے آپ کو نیکسٹو انشاءاللہ مرگیں ہیں جو لڑائی کے لئے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے اس کو فیڈ بغیرہ پر تیار کر سکتے ہیں نہیں فیڈ بغیرہ نہیں کیونکہ فیڈ بغیرہ جو ہوتی ہے وزن جو بڑھا دیتی ہے وزن بڑھا نہیں ہوتا اس کا کام کرنا ہوتا ہے جو گراموں پر لڑتے ہیں یہ آپ کے کنے گرام ہیں یہ ستا ہے اٹھائیسو گرام ہیں ٹھیک ہوتا ہے آپ کے پاس اور بھی مرگیں ہیں میرے پاس قریباً اس وقت پانچ مرگیں ہیں جو کہ ان میں سے ایک دو لڑائی کے لئے تیار ہم کر رہے ہیں